موسیقی نمشکار سواگت ہے آپ کا سینسپیک کے کوریڈیشن میں آج ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کجی ایف کے سندرب میں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فلم اس سمائے ایسی چل رہی ہے کہ اسے روک پانا تو مجھے نہیں لگتا کسی کے بھی یہ بس میں ہے میں اس فلم کو بھی تک دو تین بار دیکھ چکا ہوں اور مجھے اس فلم کو میں جتنی بار دیکھتا ہوں کچھ نیا آیام دکھائی دیتا ہے لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے کہ میں درشکو کا جو اتصاح ہے فلم دیکھتے سمائے وہ دیکھ کر کے سب سے زیادہ اچھمبت ہوں کوئی بھی فلم جب تیسرے سپتہ میں پہنچتی ہے تو وہاں تک جو اس کے ہارڈکور فینس ہوتے ہیں وہ اسے دیکھنا آلموسٹ بند کر دیتے ہیں لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ کرناٹکا جیسی جگہ جہاں آج تک صرف باہوالی کا جو دوسرا حصہ تھا باہوالی دی کنکلوشن اس نے سو کروڑ کانکڑا پار کیا تھا وہاں پر کیجی ایف نے بھی سو کروڑ کانکڑا اس راجعے میں پار کر لیا ہے اس کا عرض یہ ہے کہ کرناڑا سینما کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپلبدی ہے کہ ان کے راجعے میں پہلی بار ان کی خود کی بنائی ہوئی ایک فلم سو کروڑ کانکڑا پار کر رہی ہے میری طرف سے بہت شب کامنا ہے پروڈیوسر کو ڈیریکٹر کو اور تمام وقتی جو اس فلم سے جڑے ہوئے ہیں کیجی ایف کل ملا کر کے چوبیس سو سکرین پر ریلیس کی تھی پورے بھارت وش میں جس میں تقریباً بارہ سے لے کے پندرہ سو سکرین مانے جا رہے تھے کہ ہندی کے ہیں صرف اس کے بعد دھیرے دھیرے جو ہے اس کی سکرین کی سنکھیا کئی جگہ پہ کم ہونی شروع کی لیکن اچانک ہندی ورزن کی جو کی سنکھیا تھی وہ جو گھٹ کر کے قریب چھے سو بج گئی تھی وہ اچانک پھر سے بڑھ کر کے نو سو پہنچ گئی ہے اس سمیں تیسرے سپتہ یعنی تیسرے سپتہ میں کوئی فلم اپنے سکرین کی سنکھیا بڑھا رہی ہے یہ اپنے آپ نے ایک بہت بڑی اپلبدی ہے وہی نہیں یہ ہندی کا جو اس کا ورزن ہے میں بتاؤں کی اس کا ڈسٹریبیشن بہت بھولی طرح سے ہوا ہے ڈسٹریبیشن اچھا نہیں ہوا ہے ہندی میں اس کے باوزود اس نے قریب قریب 32 کروڑ روپے کمائے ہیں اس سمیں تک صرف پہلے سپتہ میں 20 کروڑ روپے کمائے تھے اور اس کے بعد تقریبا ہر دن کروڑ روپے کی کمائی تو یہ ڈیفنٹ کر رہی ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ ساری جیتنی فلمیں ڈب ہوتی ہیں اس میں پانچویں ستان پر آ چکی ہے یہ ابھی تک ٹوٹل سر و پرثم سب سے بڑی فلم جو تھی اس سمیں تک جس نے سب سے زیادہ کمائے ہے وہ ہے باہو بلی دے کنکلوشن اس کے بعد آتی ہے 2.0 اس کے بعد باہو بلی دے بگننگ اور پھر آتی ہے قبالی ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قبالی نے کل ملا کے 32 کروڑ کمائے تھے اس نے 31.7 کروڑ کمائے ہیں تو قبالی کا جو ٹوٹل ارننگ ہے اس کو یہ کروس کرنے والی ہے اب ایسا میں بتاؤں کی بڑی بڑی فلمیں آئیں ٹکرانے کے لیے ان سے جس سبتہ یہ ریلیز کی اسی سبتہ ہماری 2 ریلیز کی تھی 0 ریلیز کی تھی انترکشم ریلیز کی تھی پڑی پڑی لچے منسو ریلیز کی تھی لیکن KGF کو کوئی انتر نہیں پڑا اور میں بتاؤں کی جس سمیں 0 کو اس نے آؤٹ پر فارم کیا میرے علاوہ کوئی دوسرا وقتی اس بارے میں آپ کو پہلے نہیں بول چکا تھا میں نے شروع سے کہا تھا کہ یہ فلم 0 سے بہتر بزنس کرنے والی ہے اور یہ بات سچ ہوئی لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اب جو ہے پارٹ 2 جو آنے والا ہے KGF کا وہ ایک بہت مہتپورن بھومکہ آدھا کرے گا کنڑا سینما کو اور زیادہ سولیڈیفائی کرنے میں اتر بھارتیوں کے دل میں اب جو ہے جو بھی ہوتا ہے اس کے آگے میں آپ کو بتاتا رہوں گا ویسے میں ایک اور آپ کو شب سمجھارتے دیتا ہوں 175 کروڑ یہ کما چکی ہے صرف بھارت ورش میں اس سمیں تک اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اپلبد ہی ہے اس فلم کے لیے یہ فلم جلد ہی 200 کروڑ کلب یعنی 100 پلس another 100 and that will be a great addition it is at 175 کروڑ right now میں آشا یہ کر رہا ہوں کہ یہ 200 کروڑ کلب میں بہت جلدی انٹر کرے گی اور جیسے ہی انٹر کرے گی میں آپ کے پاس آؤں گا وہ خبر لے کر کے اور میں اس سمجھ جو ہے یہاں پر ہو سکتا ہے دھول بتاشے بھی موالوں کی کچھ جو ہے یہاں پر ہنگامہ بھی ہو جائے ویسے ہنگامہ ہر روز سلور سکرین پر روکی بھائی کر ہی رہے ہیں آپ جائیں اور دیکھیں اگر یہ ایک بار دیکھ چکے ہیں دوبارہ دیکھیں دو بار دیکھ چکے ہیں دوبارہ دیکھیں اور اگر تین بار دیکھ چکے ہیں تو چوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں فلم اتنی اچھی ہے ملتا ہوں آپ سے ایک بھو چھوٹے سا بریک کے بعد کہیں جائیے گا ملتا ہوں آپ سے